1833 میں پیدا ہونے والا یہ فوجی چائنیز گورڈن کے نام سے جانا جاتا تھا یہ بریٹس جنرل تھا جو اپنے ملک میں نیشنل ہیرو مانا جاتا تھا جب اس نے چائنہ خرطوم اور ڈیفرنٹ کئی وارز میں بہادری سے بریوری سے لڑا اور ملک کی گلوری میں اضافہ کیا تو اسے وہاں کے لوگوں نے نیشنل ہیرو بنا لیا تھا کریمین کی جنگ میں یہ آفیسر تھا لیکن اس کی پاپولیٹی کب بڑی جب یہ چائنہ میں گیا اور ایک آرمی گروپ کی کمانڈ اس کو سوپی گئی اس چارلز گورڈن کو اور اس آرمی گروپ کا نام ایور وکٹوریس آرمی تھا آپ کو بتانا بھول گیا کہ کریمین کی جنگ جو تھی یہ جنگ روس نے جان بوچ کر ٹرکی کے ساتھ سٹارٹ کی تھی اس جنگ میں ٹرکی کا ساتھ فرانس اور برٹن نے دیا تھا خیر گورڈن کی آرمی نے چائنہ میں باغیوں کو ریبلز کو خاتمہ کیا وہاں ان کے خلاف بڑی اچھے انداز میں لڑے کروائیاں کی بقاعدہ سے خیر اس کے بعد اگر ہم گورڈن کی مذہبی محبت دیکھیں تو یہ کرسچینٹی سے بہت لگاؤ رکھتا تھا اپنے فری ٹائم میں یہ یوت کو گائیڈ کرتا تھا گورڈن کی ایکچیومنٹس بہت ہیں لیکن کچھ کا ذکر کر دیتا ہوں یہ سودان میں ایکیوٹوریا نام کے صوبے کا گورنر بھی رہ چکا تھا اور اس نے ایک دفعہ تو اپر نائل کا میپ بنایا تھا جو کافی پاپلر ہوا اور بہت ہی امپورٹنٹ تھا بہت سارا وقت اس کا سودان میں گزرا تھا چارلس گورڈن کا اور کہا جاتا ہے کہ یہ گورڈن سودان کا گورنر جنرل بھی رہا تھا پھر ایٹی ایٹی میں اس کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے تو ہیلتھ خراب ہونے کے بعد یہ واپس اپنے ملک انگلینڈ آ جاتا ہے پھر چار سال بعد یہ سودان جاتا ہے وہاں کے گورنر جنرل کی حیثیت سے باغی سر اٹھاتے ہیں وہاں پر باغی پھر آتے ہیں میدان میں اور میدان میں پھر یہ گورڈن بھی اتر جاتا ہے اور اسی جنگ میں پھر یہ چارلس گورڈن مر جاتا ہے تو اسی کے ساتھ یہ بائیوگرافی مختصر جو تھی ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو کچھ آئیڈیا آ گیا ہوگا اگر یہ بائیوگرافی پسند ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ویکٹورینز کے وہ بھی آپ کو بائیوگرافی صاحب کو چینل پر یہ پلیلیٹ میں نظر آ رہی ہوگی شکریہ 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 شکریہ